بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس سلائیڈ نمبر 909 اور ٹوپک ہے The Commutator Sub Group جی اس میں ہم دیکھیں گے ایک تھیورم پروف کریں گے کہ Commutator Sub Group جو ہوتا ہے یہ ایک نارمل Sub Group ہوتا ہے جی ہمارے پاس یہ تھیورم موجود ہے کہ اگر جی ایک سب گروپ ایک گروپ ہے ٹھیک ہے اور سی اس کا Commutator Sub Group ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو سی Commutator Sub Group ہے نا یہ نارمل Sub Group ہوگا جی کا سب گروپ تو ہے ہی لیکن نارمل سب گروپ ہوگا جی کا جب ہم نے اسے پروف کرنا ہے کہ جو سی ہے یہ ایک نارمل ہے جی میں ٹھیک ہے The last theorem then shows that C consists precisely of all finite products of commutators The last lecture میں جو ہم نے تھیورم کیا ہے اس کا مطابق کیا ہے کہ جو سی ہے نا مطلب Commutator Group ہے ہمارے پاس یہ بالکل وہی elements ہیں جو کہ finite products میں ہیں کمیوٹیٹرز کے ٹھیک ہے کمیوٹیٹرز کا finite product ہم لے تو ہمارے پاس ہمارے پاس C کے ہی elements آ رہی ہیں اگر ہم C میں سے ایک element لے لیں X for X belongs to capital C we must show that G inverse XG belongs to C مطلب یہ condition ہم satisfy کروائیں گے تو ہی پھر پروف ہوگا کہ C normal ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے ہی capital Z سے بلوں کر رہے ہیں اور that if X is a product of commutators so is G inverse XG for all G belongs to capital G یعنی X اگر کمیوٹیٹر کا product ہے تو پھر بھی یہ condition satisfy کریں ٹھیک ہے G inverse XG یہ ہمارے پاس آئے ٹھیک ہے G جو ہے capital Z سے بلوں کر رہے ہیں جی کمیوٹیٹرز کا آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کس پورم میں elements ہمارے پاس تھا A B کے ساتھ ہم نے کیا تھا یہاں میں ہم C D use کرنے کیسے تھا کہ A B A inverse B inverse ٹھیک ہے اس طرح کے elements ہیں ہمارے پاس کمیوٹیٹر میں اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم identity insert کر دیں ٹھیک ہے identity G G inverse ٹھیک ہے ان دونوں کا product لینے ہمارے پاس identity ہی آئے گا تو اس سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں ٹھیک ہے جیسے ہم دوسرے الجبرا میں کرتے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں constant چاہیے ہوتا ہے تو ہم add بھی کر دیتے ہیں اور subtract بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے G اور G inverse دونوں ہی add کر دیا وہاں پہ ٹھیک ہے between each product of commutators commutators occurring in x یعنی x کے تمام x میں جتنے بھی ہمارے پاس commutator کا product ہیں ان میں ہم نے یہ identity put کر دی ہے G G inverse we see that it is sufficient to show for each commutator that G inverse G is in C یعنی اب دیکھیں ہم نے یہی proof کرنا ہے کہ یہ normal ہے normal کس طرح ہوگا کہ اگر ہم ایک element لیں اور اس میں left side پہ ہمارے پاس ایک side پہ ہمارے پاس inverse side اور دور سے side پہ وہ element آئے اور یہ belong کر جائے C میں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس normal سب group ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے G G inverse ہم نے put کر دیا ہے یہ دیکھیں C D C inverse D inverse یہ ہمارے پاس capital C کا commutator کا element ہے اور G inverse ایک side پہ اگر ایک side پہ G آئے but G inverse C D C inverse D inverse یہ G یہ equal کس کے equal آ گیا G inverse C D C inverse کے ٹھیک ہے اور D inverse G کے درمیان میں ہم نے E کو put کر دیا یہ والے E کو پھر کیا ہوگا یہ G آ جائے گا G G inverse کے equal ہے یہ identity G اور G inverse کے ٹھیک ہے پھر یہ ہم نے ایک side پہ G inverse کر دیا اور ایک side پہ G کر دیا اور یہ ویسے ہی رہا ٹھیک ہے اصل میں ہم اسے بنانا چاہ رہے ہیں اسی form کا ایک element بنانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ پھر ہم نے دوبارہ سے اسم کیا ہم نے اچھا دی ایڈجسٹ کیا ایسے کیس طرح سے کہ G inverse C آ گیا ہمارے پاس اور D آ گیا ٹھیک ہے یہ ایک element اور یہ دوسر element D آ گیا پھر اس کے بعد G inverse اور C کا whole inverse اب یہ دیکھیں انورس جب کھولیں گے تو ہمارے پاس کیا بنیں گا C inverse G ٹھیک ہے یہ ہی element آئے گا نا C inverse G اس کا ہم نے whole inverse کر دیا اور یہ دیکھیں پھر یہ ہمارے پاس کس طرح سے بن گیا اور پھر D inverse آ گیا ٹھیک ہے یہ والا پھر یہ ویسے element بن رہے نا A B اور A inverse B inverse یہاں پہ A کیا ہے G inverse C ہے B کیا ہے D ہے ٹھیک ہے یہ ویسے فارم آ گئی جیسے کہ ہمارے پاس کمیوٹیٹر کا element ہونا چاہیے پھر نیکسٹ دیکھیں D G inverse ٹھیک ہے یہ والا اور D inverse اور G آ گیا ٹھیک ہے یہ بھی ویسے یہ ہے اور مطلب element کس طرح کے فارم بن گئے کمیوٹیٹر کی elements بن گئے نا ٹھیک ہے مطلب belong کر گیا ہے یہ C میں تو یہاں سے یہ proof ہو گیا ہے کہ C جو ہے یہ ایک normal sub group ہے G کا جہاں ہم پڑھ رہے ہیں کمیوٹیٹر سب group جہاں پہ ہمارے پاس theorem ہے کہ اگر N ایک normal sub group ہے نا G کا تو پھر G over N یعنی یہ factor group ہوگا یہ abelion ہوگا صرف تب if and all if کی condition ہے اگر کمیوٹیٹر group جو ہے یہ N کے less than یا equal to ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو G over N ہے یہ abelion ہوگا ہمارے پاس if and all if کی condition ہے نا ہمارے پاس ہم نے دو چیزیں proof کرنی ہے پہلی میں ہم نے یہ لینا ہے کہ N ایک normal sub group ہے اور G over N abelion ہے تو پھر کیا ہوگا یہ کمیوٹیٹر جو ہے وہ normal sub group کے less than اور equal to ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا لیا ہے کہ یہی چیز ہم نے لیا ہے کہ N جو ہے normal sub group ہے اور G کا اور G over N ایک abelion ہے abelion ہے تو پھر کیا ہوگا A inverse N B inverse N یہ کس کی equal آئے گا B inverse N A inverse N کے ٹھیک ہے اور پھر that is پھر اب یہ دیکھیں نا A inverse اور جو B inverse ہیں یہ دو elements ہیں G کے ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے اور N جو ہے یہ ہمارے پاس normal sub group ہے that is پھر کیا ہوگا کہ A B A inverse B inverse N کس کی equal آئے گا N کے کس طرح سے N کے equal آئے گا کیونکہ یہ commutative ہے abelion ہے ٹھیک ہے commutative لا hold کر رہا ہے تو پھر یہاں سے ہم ایسے کر سکتے نا A B کو B A کے equal کر سکتے ہیں تو A A inverse مل کے identity ہو جائے گا تو identity کو جب میں normal sub group N سے multiply کروں تو میرے پاس N ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا کہ A B A inverse B inverse کس میں بلونگ کر گیا N میں ٹھیک ہے and C is less than or equal to N اپنے commutator میں اسی طرح کے elements موجود ہیں A B A inverse بلونگ کر گیا کس میں N میں اس کا مطلب ہے کہ commutator جو ہے نا commutator group وہ N سے less than اور equal to جب ہم نے اس کا کنورس کرنا ہے کس طرح سے کہ ہم نے یہ لے لیا ہے کہ C جو ہے کمیٹیٹر گروپ یہ نورمل گروپ کے less than or equaled پھر کیا ہے کہ A B N کس کی equal آئے گا یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ دو لیفٹ کوسٹ نورمل سپ گروپ تو اس میں یہ چیز ہولڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں سے ہم لے سکتے ہیں بی بی انورس بی اے ن کے ایکول یہ کس طرح سے ہے ن کے ایکول یہاں پہ آ جائے گا سپریٹ آ جائے گا یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا تھا دوسرے کنیشن لے لی تھی کہ جو C ہے وہ less than or equal to ہے ن کے ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ G over N ابھیلین ہے اب ہم نے G over N میں سے دو ایلیمنٹس لے لیے only S 0 2 2 0 ایلیمنٹす 5 بی n ایلیمنٹ کرنیم بی انورس بی thirteen اگر ہم ایک ایرمنٹ لے کے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو وہ n کے ایکول آئے گا اس لئے ہم نے اس ایرمنٹ کو n کے ساتھ جوڑ دیئے پھر کیا ہوگا کہ a b b inverse a inverse اور b a مطلب یہاں سے اسے ہم نے ایڈ کر لیا اور اسے ہم نے سپریٹ کر لیا تو پھر یہ کس کے ایکول ہو جائے گا b a n کی کیونکہ یہ ساری چیز تو identity کے ایکول ہو گیا b b inverse کے identity آگیا a inverse کے identity آگیا b a n کے ایکول ہو گیا یہ ہم نے کیا تھا a b n کس کے ایکول آگیا b a n کے تو اسے میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں b a n a n b n کس کے ایکول آگیا b a n کے یعنی g over n جو ہے abelion پروف ہو گیا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں commutative لا hold کر رہا ہے یہاں پہ a n b n ہے اور یہاں پہ order change ہوکے b n a n ہو چکا ہے ہم نے یہی پروف کرنا تھا کہ factory group g over n جو ہے abelion ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے converse بھی پروف کر دیا جارج ہم نے کیا ہے سلاڈ ڈمبر 916 تک نیکسٹ ہم نیکس لیکٹر میں کریں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ